السلام علیکم ناول ہے رمز اشک اور آپ لوگ ہیں میری چینل ڈرامیٹک ناولز بائنو رازی آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب کا تھنکس کروں گی کہ آپ سب کے اتنے پوزیٹیو کممینٹس آئیں جس نے میری اندر ایک کیا کہتے ہیں دوانائی سی بھائیتے ہیں تو آپ سب کی دواؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت تندرستی عطا کریں اور ان سب کو جو کسی تکلیف یہاں کسی پرابلم میں ہے تو thank you so much آپ سب کے اتنی پیار کا اتنی محبت کا تو پھر میں پوری کوشش کہہ رہوں گی بیکاوز میں نے اس ناول میں اپنی آرڈینس کو تھوڑا تنک کیا ہے تو میں چاہوں گی کہ میں اپنی روٹین پر واپس آؤں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جیسی ہی تب یہ ذرا سیٹ ہوتی ہے تو ڈیلی بیسیس پر ناول دیا جائے اور دوسری بات میں نے ابھی پوسٹ بھی کیا ہے کہ بیماری اور تکلیف پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا تو یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس لئے دل دکھانے والے کمنٹ سے پرہیز کیجئے گا اور پھر میں یہی کہوں گے کہ ایسی خوشی سے تکلیف اچھی ہیں جو انسان کو اللہ سے دور رہے لے جائے اور اللہ پاک ہم سب پر کرم کرے اپنا اور مجھے اور آپ سب کو حاصدوں کی نظر سے بچائیں اور سب سے بڑھ کر ہم پھر شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ اس دعا کے ساتھ چاہ رہے ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراتے بکھیرتے رہیں آبیر کی گود میں آبیر کو رمزیش تحری نورا عاصف کے سکسٹین آئے آبیر کو گود میں اٹھائے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے وہ بیٹ کی طرف پڑھا تھا اسے نرمی سے بیٹ کے وسط میں اٹھایا اسونیار خان نے جھک کر آبیر کی طرف دیکھا جو گلابی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اسونیار خان نے اس کی حیزل گری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے بہت نرمی سے آبیر کی جلتے دہکتے سرخانار آریس پر اپنی انگلیاں نرمی سے ٹریس کی آبیر اس کی آبیر اس کی انگلیاں جھٹک کر اٹھ کر بیٹھی تھی دوسری سائٹ سے بیٹھ کسے اتر کر وہ جلدی سے دروازے کی جانے بڑی دو قدم چلنے پر اسے زوردار چکر آیا تھا آبیر نے اپنے چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیا اسون جو لب پھینچے اسے دیکھ رہا تھا اس کو چکراتے دیکھ کر وہ ایک ہی اجزت میں اس تک پہنچا تھا اسون نے اس کی لرستی وجود کو نرمی سے باہوں میں بھرا اس کا بار بار جھٹکنا اس کمرے سے جانا اسے بہت غصے میں مبتلا کر رہا تھا اس کی طبیعت کے پیشے نظر وہ اپنا غصہ کنٹرول کر گیا تھا وصفن یار آبیر اس کے حسان میں بری طرح چھٹ پڑھائی تھی گرم چادر اب صرف ایک کندے پر ڈھلک رہی تھی سنہری بالوں کی کچھ الچی لٹیں عارض کچھ ہو رہی تھی کیچر میں مکیت لمبے سنہری بال کمر پر لہران سرخ مطور محیزل آنکھیں دہکتے رخ آرز اور گلابی لرستے ہون بہار کے حدد سے مزید خوبصورت لگنے لگے اسفن یار خان کا دل زوروں سے تھڑکا تھا چھوڑو مجھے اسفن یار خان آبیر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسفن کی آنکھوں میں دیکھتے لرستے لبوں سے بولے آبیر خموشی سے بیٹ پر بیٹ کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم نیچے جتنا تماشا کرنا تھا تم نے کر لیا اسفن نے اس کی چھٹ پٹانے پر ذرا سختی سے کہا میری تماشا کیا ہے اسفن یار خان اس کی نم آنکھوں میں سوال ابر اسفن کی خموش نگاہ اس کے چہرے کا ہی تباو کر رہی تھی وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی یا پھر آپ نے میری زندگی کا تماشا بنایا ہو ہے آپ نے مجھے سزا دینے کے لیے شادی کی تھی ضروری رکھ کر سزا دیتے رہی سزا دینے کے اور بھی طریقے ہیں یقین مانے اس سزا میرے بھائی کی جان نکال کر رکھ دے گی وہ تڑپ کر رہ جائے گا عبیر کی بات پر اسفن کا چہرہ سپارٹ ہوا اس کی بات کی تحت تک جیسے پہنچ چکا تھا کس سزا کی بات کر رہی تم اسفن نے اس کی ایک بازو پر اپنی اُنیا سکتی سے گارتے پوچھا مجھے ازاد کرتے مجھے طلاق دے دے عبیر وہ اس کی بات سن کر اتنی زور سے دھاڑا تھا عبیر کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے عبیر لرستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ گئی تھی عبیر کابو ہاتھ تمازے سے جلتا چہرہ لرستا بدن دیکھ اس نے بہت مشکل سے اپنے اشتیال پر کابو پایا اس کا طلاق مانگنا اسی چلتے انگاروں پر لٹا گیا تھا لکابیر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آندہ یہ لفظ مو سے مت نکالنا اسفن نے اس کے ہاتھ کان سے ہٹاتے اپنے لہجے کو حتی لمکان نر بنایا تھا ورنہ اس کا طلاق کا مطال پانس سن کر اس کا رگوں میں دوڑتا خون ابھی بھی بھڑک رہا تھا آپ کو اپنی بہین کی فکر ہے اگر آپ مجھے طلاق دیں گے اس کو بھی طلاق ہوگی مم میں آپ کو یقین دلاتی ایسا کچھ نہیں ہوگا بہارے پر ایک آنچ بھی نہیں آئے گی آپ مجھے ازاد کر دیں مم میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑ دی اس سے پہلے بات مکمل کر دی آبیر اسفن اسفن گرج تھی اس کا نام پکارا تھا اس کی خوفنا گرج پر اس کی زبان تالوں سے چھپ گی اسفن یار خان کا ہاتھ ہوا میں بلند دیکھ آبیر گال پر ہاتھ رکھ کر اپنا مو پھیر چکی تھی اسفن نے آنکھیں میچھ اپنی غصے پر کنٹرول کرتے ہوا میں ملک ہوتے ہاتھ کو پہلوں میں گراتے اپنی مٹھی سختی صدو جی آبیر گہرے سانس پھرتے دیوار کے سانچا لگے اب گلابی بھیگی آنکھوں سے اسفن یار خان کو دیکھ رہی تھی کیا ہوا رکیوں کے کیوں نہیں ہاتھ اٹھایا اٹھائیے ہاتھ ادھیر ڈالے مجھے اسفن یار خان صفاق سزا دے مجھے آپ کی انا پر وار کیا میں نے طلاق مانگ کر جو آپ سے برداش نہیں ہو رہا عبیر دیوار کے ساتھ لگے اسفن یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے سخمی لہجے میں بولی پیروں میں جان نہیں تھی وہ بھی مشکل ہی کری تھی مگر جو تکلیف رات پر سہن چکی تھی اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کا ہوگا پھر بھی اس سے بے وفائی کرے گا کیسے برداش کرے گی اس نے اچھا ہے وہ سامنے کھڑے صفاق بے وفائی انسان سے دست باردار ہو جائے عبیر زخمی نگاہوں سے لڑستے بدن کے ساتھ اسمن یار کو دیکھ رہی تھی جو شولہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا عبیر اب تمہیں منزید بکواز کی ایک قسم کھاتا ہوں میں تمہاری بکو پروانی کروں گا سچ میں ادھیر ڈالوں گا اسمن اس کی قریب ہوتا دیوار پر ہاتھ شمائے سرد انداز میں دولا بولا تو ادھیر ڈالیں پھر عبیر دیوار میں مزید سماتے اپنا مو پھیر گئی اسمن کی اتنی نزدیکی اب برداش نہیں اس کا مو پھیر نہ اسمن یار خان سے برداش نہیں ہوا تھا اسمن اس کا مو تو بوجھ دے سیدھا کرتے اس کی لبوں مو پر جھکی اس کی سانسوں کو قید کر گیا پھر ساکت ہوئی تھی آنکھوں سے موٹی ٹوٹ کر علیدہ ہوئی عبیر نے سسکی لیتے سسکی بڑھتے اپنے نازک ہاتھ اسمن یار خان کو خود سے دور تک کھلنے کی کوشش کی اس کی کلائیا ارمی سے دیوار پر چکریہ سے پوری طرح اپنی کابو کر گیا تھا بہت شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دمائے اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا وہ خار کی شدت سے آبیر کی حالت کافی نازک تھی وہ کچھ ہی لمبوں میں اس کی گرفت میں ساکت ہو چکی تھی اسمن اس کی کمزور آبیر کی چہرے کو دیکھا جس کی شدت اور جسارت پر مزید سرک ہو چکا تھا وہ اس وقت سرک گلاب محسوس ہو رہی تھے آبیر گہرے سانس پر تھے بیتے آنسوں کے سان اسمن یار خان کو دیکھ رہی تھے اس کی گلابی ہوت کچھ ہی پلوں میں سرک ہو ہلکا سا کٹ بھی تھا آپ کی حمد کیسے مجھے ایسے چھونے کی آبیر اسفن یار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سسکتے ہوئے غررائی کسی کو بھی ایسے چھونے کیلئے حمد کا نہیں حق کا اور اختیارات کا ہونا کافی ہوتا ہے اور تمہیں ایسے چھوکر تم پر باور کروایا ہے میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں وہ اس کے نچلی لب کو اپنی دو انگلیوں میں دباتے ہوئی اپنا دوسرا اپنی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے گردن سے نیچے سے سراتے ہوئے کے آبیر اس کی جسارت پر تڑپ کر رہ گئی تھی اب اگر دوبارہ مجھ دیکھتے اپنا مو پھیرا بے روحی دکھائی تو اس طرح تم میں سماؤں گا کہ تم میرا لفظ برداشت نہیں کر پا ہو اگا کی رات کو میری باؤں میں تم نے تڑپتے سسکتے کتنے آنسو بہائے تھے یاد ہے نا تم اس دن میری شدتوں میں غصہ تھا بدلہ تھا اگر آپ میری شدتوں میں جنون پہ شامل ہو گا جو تمہاری ناز کی برداشت نہیں کر پائے گی اس من نے سرد انداز میں اسے بابر کرواتے ہو اس کی ہونٹوں پر اپنی پرتپش سانس سے بکھی میری پاس آنے کے لئے آپ آبیر کے تنسیہ لہج پر اس فنیار خان کی آنکھوں میں غصی کے حدد پڑی تھی یہ بات کان کھول کر سنو آبیر میری یہ نکاح تمہیں سزا دینے کیلئے کیا تھا اگر تمہیں چھوڑنے کا کبھی نہیں سوچا تم مجھ سے کبھی رہائی پاؤوگی یہ بات بھول جاؤ تم ساری عمر اب میرے نکاح میں رہوگی تم میری زندگی سے جانے کی بات کرتے ہو میں تمہیں اس کمرے سے کہیں نہیں جانے دوں گا میں اس حویلی میں رہوں یا پھر کہیں بھی ایک بات یاد رکھو تم اس کمرے سے باہر قدم بھی میری اجازت سے رکھو اگر تم یہ سوچتی ہو کہ دوسری بیویوں کی طرح لڑ کر یا مجھے دھمکیاں دے کر اس طرح آنسو بہا کر پریشان کروگی تو غلط سوچ دی ہو ہوتے ہوں گے شہر پریشان جو اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہوں گے اگر یہاں ایسا کچھ معاملہ نہیں آج تو تم نیچے آرام سے گود میں اٹھا کر لائی آگ اگر آئندہ اس کمرے سے باہر کہیں اور رکنے کی بات بھی کی تو اسفنیار خان اس پر چھکے کر رہا تھا وہ اس کا کمرے سے باہر کہیں اور رکنے والی برداشت نہیں کر رہا تھا اور وہ اس کی زندی سے جانے کی بات کہہ رہی تھے اس کا طلاق مانگنا روح پر چابق کی طرح لگا تھا یقین آج اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی وہ بہت بری سزا دیتا جہاں تک بات ہے طلاق کی تو مچ طرح جانتے ہو ہم خان کسی بھی صورت اپنی عزت کو نہیں چھوڑتے اس لئے یہ آئندہ لفظ مو سے مت نکال نا طلاق تو نہیں ملے گی اگر زبان حلق سے کھینج لوں گا میں اسفر دھم کی امیز لہجے میں بھولتا اس سے دور ہوا اس حویلی میں اب طلاق ہوتی چھوڑنے والے تو بری جھرکے میں چھوڑ دیتے ارحام لالا گل بابی کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر مجھ بھی طلاق ہو سکتے عمیر کی بات پر اسفر کی دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بیچی دیں بن مٹھیوں کی کڑکڑا ہر تک آبیر کی سمایتوں تک وہ خوبی پہنچے اصد یار خان کے چہرے پر غیظ و غزب دیکھ ایک پل کے سہمی دی دوسری یہ پل وہ اپنے خوف پر کابو پا گئی مقابل کی رات کی دی ہوئی عذیت ہی دی کہ وہ خود کو عذیت کی انتہا پر جلتا محسوس کر رہی تھی اس حویلی میں اب تلاک اس ون اس کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ اور لڑستا ودن دیکھ کر اپنے مو پر ہاتھ پھیتے اپنے غصے اور اشتیال پر کابو پانے لگا بخار کی حدد سے جل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ ہی لمحوں میں زمین بوس ہو جائیں گی اس ون یہ دیکھتا ہوں اس کی قریب ہوتے اس کی کمر میں ہار ڈالتے اس اپنے قریب کیا مسیس عزون یار خان گھل بھابی کو چھوڑنے والا ارحم خان زادہ تھا اگر میں حسن یار خان ہو میں اپنی چیزوں پر کبھی اپنا حق ختم نہیں کرتا اگر یقین نہیں آتا پوچھ لینا اپنے بھائی سے ایک وقت تھا ہم دونوں ایک دوسری کے لئے جان بھی دے سکتے تھے مگر کبھی اپنی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی جو چیز میری تھی وہ میری دسترس میں رہتی تھی بے جان چیزوں کو بھی اپنی دسترس سے جانے نہیں دیتا تم تو عزت اور سون یار خان کی تم پر کبھی اپنا حق اختیارات ختم نہیں کروں گا تو ہر ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اب اگر کبھی ایسا ہوا تم میرے مقابل آن کھڑی ہوئی قسم کھاتا ہوں میں تمہیں زندہ زمین میں گھار دوں گا مگر رہائی نہیں دوں گا اسفن ایک ہاتھ اس کی نازد کمر میں ڈالے دوسرے ہانس اس کے بالوں کو تو بوچھتے اس کی چہرے پر اپنی چیز نہیں ہو جسے جب تک آپ چاہیں آپ اپنی دسترس میں رکھیں گے میں جیتی چاگتی انسان آئندہ مجھے کبھی بھی اپنی عزت نہ کہیے گا کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی عزت نفس کی دھچیاں ایسے نہیں پکھیرتا جسے دن رات آپ مجھے عذیت دیتے ہے نا ایسے کوئی نہیں کرتا اب یہ نیا طریقہ نکالا ہے مجھے عذیت دینے کا کترہ کترہ مجھے ماریں گی میری اور اپنے درمیان کسی تیسری کو لا کر مجھے عذیت دینی اس منی یار خان کا گریوان اٹھیوں میں دبوچے زیانی چیخی تھی جس طرح ایک مرد اپنی عورت پر کسی کی نظر برداش نہیں کرتا اس طرح عورت بھی اپنے مرد کو کسی کے ساتھ شیر نہیں کر سکتی میرے سامنے اب غیر لڑکی سے باتیں کرتے ہیں رات کی تنہائی میں کسی غیر لڑکی سے ملنے جاتے ہیں مجھے دوسری شادی کی دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر مجھ سے توقع رکھتے ہیں میں سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں عابیر اس کی شیٹ مٹھیوں میں جھکڑے رو پڑی گہرا سانس لیتے ہیں نرمی سے اپنے سینے میں بھیجیا تھا گہرے سانس بھرتے کاب رہی تھی انہیں ڈال سے ہوتے اس کی سینے میں مور چھپائی سسک رہی تھی اسون کی ایک رات کی بے وفائی کا سوچ کری اور تکلیف سے بننے والی ہو گئی تھی آبیر پیٹ پر چلو تمہیں آرام کی ضرورت ہے اسون نے اس کی کلائی نرمی سے پکڑی مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے جائیے وہاں ہی جہاں آپ رات بھر دیں آبیر نے اسون کا حال بری طرح جھٹکتے ہوئے دور ہوئی تھی اس سے پہلے وہ چکران کر گرتی اسون یار خان اسے اپنے بازوں میں بھرے پیٹ پر لائیا اور نرمی سے لٹایا تھا آبیر خصے سے دوبارہ سے بیٹ سیوٹھی اسے بازوں بھرتے اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا اس پر کمبل اس طرح اڑایا تھا اس کی سینے کے ساتھ لگی کمبل میں بلکل چھپ گئی تھی آبیر اس کی بہاہوں میں بری طرح سٹ پٹائی مگر اسفند خان یار خان کی مضبوط بہاہوں کا گھیرہ وہ توڑ نہ کھار کو اس کی سینے میں مو چھپائیں شدت سے رو دی ایسان یار خان لب بھیجت اس کی سسکیاں سنتا رہا اس کی بے وفائی کا سوچ کر تڑپ رہی تھی لب بھیجت اس کا اس طرح رونا پرداشت کرا تھا کافی مضبوط تھی اس کی ایک رات کی بے وفائی کا سوچ کری تڑپ کر مرنے والی ہو اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتا تھا اسے لے کر کتنی احساس ہے وہ بخار میں بری طرح جل رہی تھی اس کی بدن کی گرمی اب اسفند یار خان کو بھی چیٹ کرنے لگ اسفند کی امیلیاں اس کی کمیز اندر سے ہوتی اس کی پرہنہ کمر پر رین لگ آبیر کے بدن کی گھرمائش اور اس کی جسم کی گلاب سے خوشب اسفند یار خان کے حواظوں پر سوار ہوئے سوئے جزوان شد و مت سے اس کے اندر سر دھننے لگ آبیر کی قربت کی طلب اس کے اندر جوان طباغ جوان تکازوں کو جگا کر پریشان ترنے لگی وہ رو رو کر تھک چکی تھی اب اس کی سینے سے لگیں ریچکیاں بھر رہی تھی اسفن نے اس کی کمر کو چکڑے اسے اس کا چہرہ دیکھا اسے جان میں پل نہیں لگا تھا وہ سو چکی برنا اس کی بھر پاک لمز پر بری طرح سٹ پٹ آتی اسفن یار خان کے انگیار خان کے خم پر سر سر آتی اپنی حد تجاوز کرنے لے اسفن نے اس کے انگارہ وجود سے نرمی سے کمبل الہہدہ کیا اسے نرمی سے فیٹ پر لگایا وہ نیم گنودگی میں چلے گی تھی اسفن نے اس کی سو انگارہ چہرے کو بخور دیکھ اس کے سنہری والوں میں نرمی سے انگیار چلائے اس کی نظریں اس کی چہرے پر اس کا ہاتھ گردن سے نیچے تھا اس کی انگیا اس کے خوبصورت ابھار کو محسوس کرنے لگی اسفن یار خان کی آنکھیں خمار الود ہوں اس کی گردن پر چکا تھا لب رکھنے کی دیر تھی اسے لگا اس نے جلتے انگارے کو چھولیا پرشان ہوتے اس سے دور وہ سون نہیں رہی شدید بخار کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش تھی اور اتنے جذبوں کو سلات اس سے دور ہو اس ٹائم اس کا ہوش ربا سراب اس کے ہوش ہڑاتے اس کے دل و دماغ کو ہلا چکتے دل و دماغ میں صرف پاس لیٹے نازک سے وجود کی قربت کی نگاہ کی رات کا ایک منظر اس کی نظر کے سامنے آتا اسے مزید بے بس کرنے لگا وہ اپنے لب کو چلتا اس سے دور ہو اس ٹائم اس کی شدیت سینے کی مجازنہ تھی اس ونیار خان کی نئے جیکٹ اتار کر پیٹ کی پائنی پر رکھے اور سائی ٹیبل کی ڈرار سے نمال نکال دی اسے جگ میں بڑے پانی سفگ ہو کر آبیر کے ماتے پر اس کے سرحانے کے پانس پیٹھے کافی دیر تک اس کی پٹیاں کرتا رہا بخار کی عدد کم ہوئی اسفن آبیر کو نرمی سے بکار رہا تھا آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے پوپوٹے حرکت کر رہے تھے عبیر اسفن نے اس کے بال سہلاتے اسے پکارا وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آرہی تھے آبیر نیوہ آنکھیں کھولتے اسفن کو ایک نظر دیکھا تھا دوسرے یہ لمحے وہ اپنی آنکھیں زور سے میچتے رخ پلٹ آبیر اب کی بار اسفن یار خان نے اس سختی سے بکارا آبیر نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا تم نے کھانا کھایا تھا آبیر اسفن یار خان نے اس کی پشت کو گھورتے پوچھا کوئی جواب نہ پا کر اسفن یار خان نے اپنا مات مسلطے کندے سے جھکڑے سیدھا کی آبیر نو مور نخری اب میں پرداش نہیں کروں سمجھ تو اسفن اس پر جھکی بولا کھانا میری کالج کی کینٹن سے میری فکر کرنی کی ضرورت نہیں ہے اب کی بار ور نروٹ انداز میں کہتے روح مور گئی اوکے پھر اٹھو میڈیسن نو بخار کی تاکہ بخار اتری تمہار اسفن نے اسے کندے سے پکڑے پھر سے سیدھ آگیا میں میری سن نہیں لوں گی تو مر نہیں جاؤں گی بہت سخت جانو پہاڑوں میں رہنے والی لڑکی جسے یہ ذرا سا بخار کچھ نہیں کہے گا اب اپنی گرر فرنڈ اینا کی فکر کریں اتنی سردی میں اس کی طبیعت کئی خراف نہ ہو گئے ابیر نے اسفن یار خان کو دیکھتے بے رخی سے کہا ابیر کی بات اور اسفن یار خان کے چہرے پر مسکراہ ہٹ بکھری بخار اتر گیا تھا اگر ابھی تک جل رہی تھی اینا میری گرر فرنڈ نہیں میں تمہیں بتا گرر فرنڈ نہیں مگر بیوی پینانے کا ارادہ تو ہے نا ایسے تو اتنی دور سے آپ کے پیچھے نہیں آگئی عبیر بھی کے لہجے میں بھولتے پیٹ سے اٹھے اپنے سنہری بالوں کو جھوڑے میں لپیٹتے اپنی چادر کی تلاش میں نظرے دھڑائیں خیل وہ یہاں سے جانے کیلئے پر دھول رہی تھی بیوی بنانے کبھی ارادہ نہیں بزنس کی سلسلے میں آئی ہے بزنس پارٹنر ہے صرف میری عسون یار خان کو اس کی حالت پر جیسے رحم آ گیا تھا اس لئے وضاحت دے ڈھالی دوسری شادی میں مورے کی پسند سے کروں گا اس لئے آئینہ کی طرف سے تم بفکر ہو عسون کی اگلے جھوٹے پر آبیر تلخی سے مسکرائی تھی وہ بینہ اس کی طرف دیکھ بیٹ سے اترنے لگی عسون اسے کلائی سے پکڑے بیٹ پر دکھے چکا تھا عبیر اس کمرے سے آج تم باہر نہیں نکلوگی میڈیسن کھاؤ میڈیسن کھا کر بیٹ دوسری جانب سکتے ویترنے لگی عسون اسے کلائی سے کھینج دی اپنے سینے میں بین چھوڑے مجھ نیچے جان آئے عبیر اس کے حصان میں مچل دیوے بولے نیچے کیا کرنے جان آئے دو قدم تم سے چلانے جارا عسون اسے سینے میں بھیج کر اس کے اوپر کمبل دیا نیچے لاؤنج میں میرے بہت سے ایسے رشتے ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میں بھی ان سے بہت پیار کرتے میں اپنا آج کا دن ان لوگوں کے ساتھ گزار نا چاہتے ہیں اب انہیں اس سان کے ساتھ گزار ہوگی جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ کون ہے تم اچھی طرح جانتی ہے اس طرح بھیجتے خود کے قریب کیا بیر کا رنگ اس کی بیباگ جسارت پر سرخ پڑا تھا اکی ایک ہاتھ اس کی کمر پر لپٹائیں ہوا تھا دوسرے ہاتھ سے بیباگ جسارت گزار اب یہ شرم و حیاس اس کے سینے میں مو چھپا گئی اس سے دور نہیں ہو سکتے تھے اس ذرا سے مضاہمت کرتی اس ون یار خان کی بیباگ جسارت بڑھنے لگتے اس کی جسارت اس سینے میں بیجنا عبیر کے رکھ سار تہکا جو گہرے سانس کرتے میں بسی سے اس ون یار خان کو دیکھ رہی تھی جس کا حضار اس کی کمر پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا میں آج کا دن اس انسان کے ساتھ بھی گزار نہ چاہتی ہوں مجھ جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس مجھ ایسے مجھ ایک رات کی دلہن رہن دی میں نہیں چاہتے آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں ایک خان کو زیب نہیں دیتا وہ اپنی بات کی خلاف جائیں اس ونیار خان کی آنکھوں میں خماری دیکھ آبیر نے اپنی کمر میں لپٹا اس کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام سنگ اسے وزید سینے میں بھیج چکا تھا آبیر کی حیزل کریں آنکھوں شب نمبر شدت اختیار کر گئی تھے وہ بی بسی سے دیکھ رہی تھے تمہارے قریب نہ آنے کا فیصلہ میرا ہے میں آج بھی بات پر قائم میرا اس طرح چھونا تمہیں بابر کر رہا ہوگا کہ تمہارا تمہارے جسم تمہاری ہر سانس کا مالک ہون آئندہ یقینا طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر نہیں آئے اسون کچھ پھل اسے گہری نگاہوں سے دیکھ تا رہا پھر اسے اپنے سینے میں مزید بھیجتے آنکھیں مول گیا اسون یار خان کی بند آنکھوں کو دیکھتے آبیر کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر انمول ہوئے تھے موتی ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے وہ اس کی سینے پر سر رکھے آنکھیں موت گئی تھی آبیر کی آنکھوں سے آنکھ سون نکلتے اسون کی شٹ کو بکھونے لگیں جسے میں سوز کرتی اسون کی گرفت تعویر پر مضبوط ہوئی تھی اپری زہران کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی چادر سے اچھی طرح خود کو ڈھامپا ہوا تھا گاڑی میں بیٹھتی ہی زہران نے اس کا نکاب اتار دیا راستہ لمبا تھا کمفرٹیبل نہیں تھی اگر آج اس کی کہے بغیر ہی اس نے چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈامپا تھا ابھی بھی وہ اپنے سر سے سرکتی چادر کو بار بار اپنے سر پر جمار رہی تھی اسے عادت نہیں تھی اس طرح پردہ کرنے اس سے دبتہ با مشکل سنبھلتا تھا حمیلی سے پہلی مرتبہ وہ واہر آئی تھی اتنی بڑی چادر آج سے پہلے کبھی نہیں تھی دران ہوتل کے پاس کسی مال سے اس کے لئے چادر اور شوس خرید کر لائے تھا دران گہری نظر ابتش پر ڈالی جو ونڈ دران کی نظر خود پر مسلسل محسوس کرتے افریش مزید سرخ پڑی وہ اپنی نظر ونڈ سکرین پر مرکوز نہ رکھ سکی تھی نظر چھکانتے پر رخ موڑ گئی دران خان زادق کہکہ بلند ہوا تھا مائی بیوٹی فل وائب مجھے تم شرماتے وے پسند نہیں ہو وہی روپ پسند ہے جو تم نے رات اور تھوڑی دیر پہلے واش روح میں دکھایا تھا دران نے مسکراتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا اب اس کی بہت مزید سرخ پڑی تھی جذبات میں جو کر چکی تھی اب اسے شرف کے ساتھ خفت میں مطلع کر رہا تھا اوپر سے زران کا ہر تھوڑی در بعد اسے بہت گہرائی سے اس کی جذباتی مظہر یاد کروانا اسے نظریں نہیں اٹھانے دے رہا تھا زران سے اپنا ہاتھ چھوڑاتے وے دروازے کی طرف کھس کی زران اس کی سرخ چہرے پر نظر ڈالتے مذکراتے وے ڈرائی بھنگ کرنے لگا اب یہی عزت مان محبت اپنے گھر والوں کے سامنے بھی مجھ دیں گے زران تھوڑی در بعد عبرش کی واز گاڑی میں گونج دی میں نے تمہیں کب مان عزت محبت نہیں دی عبرش اپنے گھر والوں کے سامنے سب پر ہمیشہ تمہارا مقام بیاز دیا کیا ہے تمہیں کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں کہا جرگے میں جو کچھ ہو میں ایسا نہیں چاہتا تھا مگر وہ سب میری بردار سے باہر تھا میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھا اگر آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو تم پر جتنا بھی غصہ ہو اپنے کمرے میں بیٹ پر اتار تم پر اتار ہوگا وہاں آج کے بعد تم سے رہائیت نہیں بڑھتی جائے گیران کی سنجید کی میں کہی ہوئی بات کا مطلب سمجھتے مزید سرخ پڑی تھی زہران لیکن آپ کی مورے کو مطابق خان فیملی میں دو چار شادیاں کا نام بانتی دارجی کے علاوہ کسی حویلی کے مرنے دوسری شادی نہیں کی تھی زہران کو شیئر کرنے کے سوچ سے ہی وزیرت محسوس کرنے لگ تھی پلوشہ کا حویلی ہونا اس کی خد شاد کو ہوا دیتا تھا زہران اس کا تعلق کبھی اتنا مضبوط نہیں رہا وہ زہران پر یقین کر دی پتر پر اس سے شدید محبت کرتا تھا یہ کل سے ثابت ہو چکا تھا اسے لے کر کافی جذباتی اور شدت پسند ہے مگر وہ بھی انسیکیور سا فیل کر رہی تھی اس نے زہران کو ہوتل میں کہا تھا پلوشہ کو حویلی سے جانے کا کہے کربت کی لمحات میں اس کی بات مان گیا تھا اگر بات میں اسے اسی بات پر جھڑک گیا تھا اس لئے اس سے پھر سے یہ سوال کر بیٹھی اور ہم سب کو لے کر بہت حساس ہے انہیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے نزدیک بہو جیسی مرضی ہو اگر بیوی اچھے ہونی چاہیے جب مجھے بے سکون دیکھتی تھی وہ پلوشہ سے میری دوسری شادی کرنے پر سوچنے کیلئے مجبور ہوئیں لیکن اب وہ میری چہرے پر سکون دیکھیں گی اور پلوشہ سے میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں گی دران نے ابرش کا ہاتھ نرمی سے تھامتے سہلا رات کے بعد تو مجھے کافی سکون پھنچا چکی میرا چمکتا چہرہ مورے کو پل میں سب کچھ سمجھا دے گا یقینا اب میری دوسری شادی کا نہیں اپنے پوتے کی اس دنیا میں آنے کی آنے کی خواہش کریں زہران نے مسکراتے ہوئے ابرش کی ہاتھ کی پشت کو چومہ تھا لیکن زہران میں اتنی جلدی بچہ نہیں چاہتی اپنی زہران کی بات سنتے گبرائی تھی اس کے پٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اس کے چہرے پر یک دم ہوائیاں اڑی تھی کیوں زہران مم مجھے ڈر لگتا ہے میں بچہ کیسے سنبھال ہوں گے زہران میں بچہ نہیں چاہتی پلیز مجھ پر ابھی یہ ذمہ داری نہ ڈالیے اپنی زہران کی سخت نظروں سے خائف ہوتے بھی جب بچہ آئے گا تو سنبھال بھی لوگ اور ایک جب شادی ہوئی تھی وہ تب صرف ہمیں ارہام لالہ فرشتے بھی چھوٹی تھی جب تہائی جان کا انتقال ہوا اسے ارہام لالہ سب کو دیکھا تم اکیس سال کی ہو اتنی چھوٹی نہیں جو یہ سب نہ سنبھال سکو زہران کا لہجہ سخت ہوا تھا وہ اپنے اور ابرش کی رشتے کو لے کر بہت زیادہ سیریر تھا ابرش شدید محبت کرتا تھا وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا ابرش کا دماغ کب کیا کر جائے ابھی تک اسے سمجھ نہیں پاتا تھا اپنے دل کی بات جلتی شیئر نہیں کرتی تھی بچے کو بھی لے کر اس کی کچھ تحفظات تھے اگر جو بھی تھے ابرش کا دماغ اسے شروع سے درست رکھنا تھا بہت زیادہ اسے دھیل بھی نہیں دے سکتا تھا مجبور ہوتا تھا اس پر سختی کرنے کو جہاں پیار سے کام چلانا ہوتا تھا وہاں پیار سے جہاں سختی کرنی ہوتی سختی کرتے اپنی بیوی کو اس کی نیجر کے مطابق ڈیل کرتا تھا زیران کی لیجر کی سختی محسوس کرتے ابرش کی آنکھیں نم ہوئیں اسے صرف کپراہت میں بچے والی بات گئی تھی اگر زیران کا سخت لیجر اسے سمجھ نہیں آیا تھا اگر کی یقین نہیں آرہ تھا ہوتل میں اس نے کھانا تک اسے اتنے ہاتھوں سے کھلایا تھا یہاں تک اس نے کپڑے تک اس نے خود چینج کی تھا وہ دیوانوں والی حر دیکھ رہا تھا اب اچانک سے اتنا سخت روائی ہے ابرش نے نم آنکھوں سے زیران کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا زیران دیکھے بینہ گاڑی سے ترتے اندر چلی جاتی زیران نے ابرش کی پشت کو گھور کر دیکھا تیزی سے اس کے بیچے اندر زافل ابرش کا مزاج اچھی طرح جانتا تھا وہ غصے میں مینہ خانہ کو سلام نے تک نہیں کرے گی نہ ہی آبیر کی سالگرہ میں شریک ہو گئی وہ نہیں چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا جب ان میں سب ٹھیک ہو گیا تو کسی کو بھی بات کرنے کا موقع پھلے زنان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے اسے پاس اسے چکڑھتے اپنے مقابل کیا لوگ زنان خانے کے دروازے بیچوں بیچ کھڑے تھے اس ٹائم زنان خانے میں کوئی نہیں تھا ابھی اوپر نہیں جاؤگی تم پہلے مورے کو سلام کریں گے پھر آبیر کی سالگیرہ سیلیبریٹ کریں گے پھر اکٹھے روم میں جائیں گے دران نے سختی سے کہا مجھے چینج کرنا ہے پھر آتی ہوں اب رجل نے اس کے سخت تاثرات دیکھتے خود خود کی گریب سے چھڑایا مورے سے مل لو پھر چینج کر لینا زران اب کی بہر نرمی سے بولا ابرش اصفات میں سر حالاتی زران کے ہم قدم ہوتی امیرہ خانم کی کمری کی طرف پڑی زران نے درکش کو عبیر کے کمرے سے بلانے کو کہا تھا وہ لوگ اس ٹائم زران خانے کے لاؤنج میں بیٹھے تھے شلوار سوٹ میں ملبوس وائٹ مردانہ شال کندوں پر ڈال رکھی اس وقت زنان میں امیرہ خانم بلوش زینہ خانم موجود تھے ابرش نیوی کلر کے بلو فراگ میں بڑی سی شال سر پر اور اپنے وجود پر اچھی طرح ہو رہے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی وہ مسکراتے ہوئی زہران کی طرف بڑھ امیرہ خانم سے پہلے مل چکی تھی اگر رزینہ خانم سے سلام کرنا گوارہ نہیں کیا تھا وہ زہران کی طرف بڑھتے زہران کے پاس ہی زہران کے قریب ہی سوفے پر بیٹھے ابرش پر بلوش شاہ کو دیکھتے زہران کے بہت زہران کی طرف دیکھ دل کشی سے مسکر آئی زہران نامحسوس انداز میں ابرش سے تھوڑا دور ہوا اور اس کا ہاتھ اپنی لیب سے اٹھایا تھا سامنے یمینہ خانم بیٹی تھی احترام لازم تھا ابرش نے جس طریقے سے اس کی لیب پر ہاتھ رکھا تھا وہ نامناسب تھا فیملی میں یہ سب زیب بھی نہیں دیتا تھا مگر وہ جانتا تھا ابرش نے یہ حرکت پلوشہ کو دکھانے کی تھی زہران کی ہاتھ ہٹانے پر ابرش نے خفقی بری نظر زہران پر ڈالی وہ یہاں آتے ساتھ ہی بدل گیا زہران اس کی خفقی بری نظروں کی پروان کی بغیر اس سے تھوڑا دور کھسکا ابری زہران کی حرکت پر اسے شاکی نظروں سے دیکھ دے اس سے تھوڑا اور دور ہوئی زہران شہرام کا بتا کرو اس نام آباد پہنچ گیا کہ اب ہی نہیں امینا خانم نے زہران سے کہا موری موری تھوڑی دیر اہلے پتا کیا تھا وہ پہنچنے والا آئی ہوگا پہنچ کر آپ کو کال کر دیکھا آپ کیوں فکر کر رہی زہران نے موت بانا لہجے میں کہا پرشان کیسے نہ کل سے تمہارا نمبر نہیں ملا تھا کتنی پریشان تھی دل کتنا بسکون تھا کہ آج شہرام چلا گئے ہمارا دل پھر سے پریشان ہو گیا تم سے عبیر بھی بہت خواہ ہے صبح بہت رو رہا تھا تم نے اس کی سال گرہ پر اسے مبارک بات تک نہیں دیا مینہ خانم کی بات پر زہران پریشان ہوا سوفے سے اٹھتے سیڑھیوں کی طرف پڑا عبیر اسفن یار خان کی باہوں میں گہری نین سو رہی تھی اسفن کے موبائل کی جنگار تھی آواز پر اس کی آنکھ کھلی اسفن نے اپنی آنکھ کی کھولتے اپنا موبائل سائی ٹیبل سٹھائے کان سے لگایا ہیلو اسفن نے دوسری طرف اینہ کے ہوا سنتے اپنا فون نے کان سے دوسری طرف منتقل کیا عبیر کی کمر پر اس کی گریف ڈھیلی پڑی تھی کیا ہوا خیریت ہے سر اسفن نے عبیر کو اسفن کی بدھم آواز سنتے عبیر اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگے عبیر کو جاگتا دیکھ اسفن نرمیز اسے پیچھے کرتے بیٹھ سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا عبیر اسے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا گئے اہنا ہے وہ سمجھ چکی آنکھ اسے آسو فسلتے رکھساروں پر بہنے لگے جنہیں وہ بے درجی سے صاف کرتے بیٹھ سے اتھ اپنی جادر اچھے طرح اٹھتے وہ کمرے سے نکلنے لگے اسفن یار خان کی آواز پر رکھی اسفن کے پکارنے پر آبیر نے موڑ کر اسے دیکھا جو نکس ستیار خوشبوہ میں بسا جینز پر وائٹ شیڈ اور بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا آبیر اسے دیکھ تلخی سے مسکر آئی تھی سچ میں سفاق تھا کہاں جا رہی اسفن پاس آ کر اس کے ماتھے کو دو انگلیوں سے چھوہ اتر چکا ہے بخار اور آپ کی ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی آبیر تنظیہ مسکر آئی تھی کون سی ڈیوٹی اسفن نے ٹیک انداز میں سے آپ روچ کھائے دیکھا وہی جو ابھی نے بہانے کا ناٹک کر رہی تنظیہ لہج بول اسفن اسے بہور کام سے باہر جانا میں دو گھنٹوں تک آج ہوں آج تم ٹیرس پر کھڑی نہیں روگی اگر تم غلطی سے بھی ٹیرس پر گئی تو فادہ کرتا ہوں تمہیں میں خود ساری رات ٹیرس پر کھڑا کروں گا جب تک تم سردی سے جم کر مجسمہ نہ بن جاؤ میں کمرے کا دروازہ نہیں کھولوں گا اس لئے خبردار خود کو ذرا سے بھی تکلیف پہنچائیں تمہیں تکلیف پہنچانے کا اختیار بھی صرف میرے پاس ہے اس لئے آئندہ تم میری اجازت کے بغیر ٹیرس پر بھی قدم نہیں رکھو گی اسوند اس کے گال کو نرمی سے دو انگلیوں سے چھوٹا کمرے سے نکل گیا تھا آبیر اس کی بعد پر شش در ہوئی اسے کیسے پتا کہ وہ کل ساری رات ٹیرس پر کھڑی رہی تھی سیڑھی اترتے اسوند اور زران کا آمنہ سانہ ہوا تھا اسوند زران کو اگنور کی سیڑھی اتر گیا تھا زران نے اسوند کی پشت گست نگاہ سے دیکھا کلائی پر بہنی گڑی پر نظری دڑھائی جہاں شام کے چھے بجری تھے وہ اس ٹائم کہاں کیا ہے زران نے پریشانی سے اپنی گھنی بیٹ سے لائی تھی وہ لب بینجے آبیر کے کمرے کی طرف پڑھا آبیر یعنی پوری پوری نراز کی کا اظہار کیا جا رہا تھا مہا علیکم السلام کیسا ہے میرا بچہ ہنانے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا ٹھیک ہوں لالا اب اس دران کی حسار سے نکل دی سنجید کی سے بولے اور سیڑھی اترتے لاؤنج کی طرف پڑھ گئی دران گہرا سانس بڑھتے سیڑھی اترتے اس کے پیچھے گیا تھا وہ سمجھ چکا تھا آبیر اس سے نراز آبیر سب کو سلام کرتے صبح پر جا بیٹھے دران مسکراتے گئے آبیر کی طرف پڑھا جو بچوں کی طرح مو پھلائیں صبح پر پاؤں اوپر کی بیٹھے تھے سران اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھتے اسے پازوں سے کھین تھی اپنے سینے سے لگایا تھا آبیر میری جان میں تمہیں وش نہیں کر سکتا زران آبیر کو سینے سے لگائے اسوہ نے اس کے آنسوں محسوس کرتے اسے پھر سینے سے لہتا کیا کیا آبیر تم رو کیوں رہی گران پریشان ہوا تھا اس صبح سے روری عباد اسے امینہ خانم سے پتا چلی تھا آبیر چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی لڑکی نہیں تھی اس صبح سے روری یہ بات اسے امینہ خانم سے پتا چلی اگر آپ بعد بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو جاتے اس منیار خان سے شدید محبت کرتے یہ بھی جانتا تھا اسے پورا یقین تھا آبیر کے آنسوں کی وجہ اس منیار خان ہی ہے اہلا آپ مجھے بھول گئے ہیں آپ پہلی مرتبہ مجھے بش کرنے میں دیر کی آپ کی محبت کم ہو گئے ہیں میرے لئے آبیر میری جان میرا موائل گم ہو گیا تھا اس لئے رافتہ نہیں کر سکا لیکن دیکھو میں آ تو گیا ہوں زران نے نرمی سے وضاحت دے شہرام لالہ نے بھی مجھے بش نہیں کیا وہ تو یہ تھے مگر وہ بھی نہیں آئی آبیر نے ایک اور شکوا کیا آبیر شہرام آیا تھا کتنا دیر یہاں بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہے تمہارا موبائل پر فون بھی اس نے کیا مگر تمہارا نمبر بن تھا مینہ خانم کی بات پر آبیر کے آنسو رکھے تھے چلو اٹھو میں تمہیں باہر لے کر چلتا میں نے تمہارے لئے ہوتل میں ریزرویشن کروایا ہے چلو ہم باہر چلتے ہیں وہی پر تمہارا بڑھ دے سیل بریڈ کریں گے ذران آبیر کا ہاتھ تھام دے اسے نرمی سے پکڑے سوفے ہوتل میں آبیر کیلئے ہوتل کا ایک مقصود حال بک کروایا تھا جہاں پردے کا پورا اعتزام تھا اسے ایک دو بار اسلام آباد لے کر گیا تھا جب وہ میٹرک میں تھی پھر وہ امریکہ چلا گیا اتنا عرصہ ہو گیا تھا آبیر کہیں باہر نہیں گئی اسفن بھی سے کہیں باہر نہیں لے کر گیا تھا یہ سوچ کر زہران نے یہ پروگرام بنایا تھا باہر کارز کی گاڑیاں بھی اس نے ارینج کر لی تھے وہ مزید کوئی رزق نہیں لینا چاہتے تھا عبرش چلو تم بھی تیار ہو جاؤ زہران نے عبرش کو دیکھ تھی کہاں جو سب سے لا تلق بیٹھ تھی زہران کی اہنے پر عبرش اس بات میں سر حلات اٹھ زہران تم پروش کو بھی سانت لے جاؤ کیا کرے گئی در کیلہ عمینا خانم کی بات پر عبرش کی قدم رکھے تھی جی مورے پروش تم بھی تیار ہو جاؤ زہران نے عمینا خانم کو دیکھ دے زمینہ خانم کی بات پر مودوانہ انداز میں کہا عبرش کی نظر انداز کر گیا مینہ خانم کے بات کسی صورت نہیں ڈال سکتا تھا پلوش اس کی زندگی میں کہیں اگزیس نہیں کرتی تھی یہ بات عبرش کو سمجھ نہیں تھی زہران میری طبیعت ٹھیک نہیں آپ لوگ چلیں جائیں میں بیسی بھی اگلی سیر پر بیٹھنے کیلئی پلوش آپ کے ساتھ ساتھ راستہ حسین کٹے گا آپ کا عبرش کہتے رکی نہیں تھی تیز تیز چڑھتے سیڑھی چڑھتے اوپر چلے گئے یہ لڑکی تو گل سے بھی چار ہاتھ آگئے جس طرح عرحام نے گل کو سر پر چڑھا رکھا تھا اس طرح عبرش بھی سر چڑھ گیا ہے اس کو سر سے جتنا جلدی اتار لو تو اچھا ہے ورنہ عرحام کی طرح سر پکڑ کر رو گئے اور عبر تم بھی سوچ سمجھ کر عویلی سے باہر نکلنا تم اچھی طرح جانتے اسفند کو اسے تمہارا باہر جانا پسند نہیں ہے اس لیے سوچ سمجھ کر جانا زینہ خانم جتنی دور اسے خاموشی سے بیٹھی تلخی سے بولیں کڑوے انداز میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے زران نے بمشکل ہی زینہ خانم کا تنز برداش کیا تھا عبرش کی بات پر امینہ خانم کے جہرے پر بھی ناغواری کے لہر دوڑی عبرش کا انداز کافی چارحانہ تھا جو لاؤنج میں مجیور تقریبا سب ہی نے محسوس کیا تھا زران کا سرخ چہرہ بھی بتا رہا تھا اسے عبرش کا یوں سب کے سامنے اس طرح بات کرنا پسند نہیں آیا تھا لالا میں چلوں گی آپ کے ساتھ عبیر اپنا فیصلہ سناتی اپنی دو منٹ نو مور ایکسکیوزز زران کی سر دماز پر وہ آخری سیڑی پر ٹھہری تھی پھر جلدی سے اپنی روم کی طرف پڑھ گی زران تم لوگ چلے جاؤ پلوشہ کو رہنے تو وہ میرے پاس روچ جائے گا ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا حمینہ خانم زران کے پیچ کچھ غلط ان کی وجہ سے امینہ خانم کاشر مندہ چہرہ دیکھ زران کا خصہ اپنی شور وڑا تھا مورے آپ نے بلکل ٹھیک آ تھا پلوشہ ساتھ جائے جاؤ پلوشہ تیار ہو جاؤ زران نے پلوشہ کو ایک نظر دیکھتے کہا وہ خوشی سے مسکراتے وہاں سے چلیں زران تمہارا بیوی کو پلوشہ پسند نہیں ہم جانتا مگر ہم مجبور ہے تمہارا مامو سے اس کی ذمہ داری لے چکا ہے پلوشہ نے عبیر کی کالج میں داخلہ لے لیا ہے اب بتاؤ ہم کیسے اس کو یہاں سے اب بتاؤ اب تم ہی بتاؤ ہم کیسے پلوشہ کو ادھر سے جانے کا کہے تمہارا ممانی ہر بات پر مجھ سے پلوشہ اور تمہاری شادی کی بات کرتا ہے پلوشہ کے لیے خاندان میں کوئی رشتہ نہیں ہم نے شروع سے پلوشہ کا شادی زہران سے سوچا تھا ہم بہت شرمندہ اور ٹیپ نالالا اور بھابی کے سامنے امینا خانم کی بات اور گہرا سانس بھرطان کی قریب ہوا مورے پلوشہ کے لیے برادری میں خود اچھا سا رشتہ تعلاج کروں گا آپ فکر نہ کریں آپ کوئی ضرورت نہیں پلوشہ کو یہاں سے جانے کے لیے بولنے کے لیے میں ابرش کو میں ابرش کو میں دیکھ لوں گا ابرش کو میں سنبھال لوں گا آپ فکر نہ کہیں زران امینا خانم کو سینے سے لگائے تسلی تھی سنبھال